موسیقی ریلوے سٹیشن پر ہی مٹھائی کی دکان چلانے والے جتے اندر یاد اب نے کی تھی اس بات کو دبی زوازے حالہ کی سٹیشن پر دکان چلانے والے اور بھی دگنداروں نے سوکار کی تھی لیکن میڈیا کے سامنے سے کوئی بھی آ کر بول نہیں رہا تھا آروپی تھانا فیجگنج بیٹر چھیتر کے گرام سادلہ نگر رولہ کا رہنے والا ہے لیکن کافی سمیسے ہوئے ریلوے سٹیشن چھیتر میں ہی مکان بنا کر رہ رہا تھا مکان کے بھارے حصے میں اس کی مٹھائی کی دکان ہے گروہ آر رات بارش کے بیچ جتے اندر نے ریلوے سٹیشن نے گوم رہی کشوری کو کھانے کا لالت دے کر بلایا اور اپنے ساتھ اپنی دکان سے کچھ ہی دور پر لگ بھگ سو میٹر دوری پر جھاڑیوں میں لے گیا وہاں اس نے پہلے کشوری کے ساتھ زبرن دشکرم کیا اور پھر پہچان لی جانے کی ڈر سے اس کی گلہ گھوٹ کر ہتیا کر دی یہی نہیں بلکہ شف کو چھپانے کے ادیشے سے اس کے اوپر مٹی بھی ڈال دی پوست مارٹم ریپورٹ میں نہ صرف دشکرم کی پشٹی ہوئی ہے بلکہ کشوری کی موت کا کارن اس کی نلی میں مٹی بھری جائی پانے کی وجہ بتائی جا رہی ہے پولیس کو اکھٹنا و خلاصہ کرنے میں زیادہ مشاقت نہیں کرنی پڑی اور ایک کچھ ہی گھنٹوں کے اندر آروپی جتندر یادف کو اس کے گھر سے گرفتار کر لیا گیا آروپی جتندر پر دھارس تین سو چھتر تین سو دو کے تحت کاروائی کرتے ہوئے اسے جیل بھیج دیا گیا جنبت بتائیں کہ تھانا فائز گھنٹ بھیٹا کے اندرگت کل دن آنگ سترہ نو دوہزار بائیس کو دن میں گیارہ بجے کے آس پاس آشکر ریوے سٹیشن کے پاس جھاڑیوں میں ایک بالکہ کا شوپ آیا گیا تھا جس کی پہچان اسٹھانیے لوگوں سے کرائی گئی اور پڑی جنوں نے تھانا فائز گھنٹ بھیٹا پر لکھی تحریر دے کر کے اس دھکت گھنٹنا کے سندر میں ہتیا کے ساتھ دشکرم اور باکسو ایکٹ کی دھاروں میں اگیو پنجی کرت کر آیا تھا اگیاد کے برد اس سندر میں ہماری کئی ٹی میں اس افراد کے آوران میں لگاتار لگی تھی اور کچھ گھنٹوں میں ہی اس افیوک کے آروپی کو ہماری ٹیم نے پکڑ لیا اور اس سے جب پوستاج کی گئی تو اس نے اپنا جنب قبول کیا اس آروپی کا نام جیتین دیادو اتر شکوان دیادو ہے یہ گھٹنا ستھان کے پاس ہی آشکر ریلوے سٹیشن کے پاس ہی اس کا مٹھائی کی دکان اور گھر ہے اور کبھی کبھی یہ بجری بیوہاگ میں سمجدہ پر بھی کام کرتا ہے پوستاج میں اس نے بتایا کہ دیرانت سولہ نو دوزار بائیس کو پراتری میں ساڑھے نو مجھے کے آس پاس میں بیلکہ اس کی دکان کے سامنے سے جا رہی تھی تو اس کی نیت خراب ہو گئی اور اس نے بیلکہ کے پاس جا کر کے اس کو گھر چھوڑنے کے بہانے سے جھاڑیوں میں لے گیا اور اس کے ساتھ دشکرم کیا بیلکہ دورہ پہچان لیے جانے پر اس نے اس کا مبالکہ کا موہ دبا کر حتیہ کر دی اور چہرے پہ مٹی ڈال دی اور اس دکھت گھرٹنا کو انجام دیا اس گھرٹنا میں ابھیوت کی نشادہی پہ سمجھ ساکش سنکلیت کر لیے گئے ہیں اور شیر ہی اس ابھیوت میں آر اپت پیشت کر کے مہانیہ ڈیارنیل میں کڑی پیل بھی کرتے ہوئے ہیں کانون کے پراغدھانوں میں جو کٹھوڑتم اور ادھکتم سجا ہے وہ دلائی جائے گی اس ہٹنگا سفل انعورن ایب ہم ابھیوت کی گرفتاری کرنے والے ٹیم کی ورشت پولیس ادھکشک نے پریشن ساکی ساتھ ہی پچیس اے ارپے کی پروسکار سے پروسکرت کیا ہے آج میڈیا گروپ سے جڑے کامل خان کی ریپورٹ فلال اس خبر واس اتنے ہی شہر اور راجے کی ہر بڑے خبر دیکھنے کے لیے بنے رہی ہے آج میڈیا گروپ کے ساتھ دھنے پاد